بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیاری بیورز اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ کی والدہ بی بی زلیخہ خواجہ نظام الدین اولیہ جنہیں سلطان جی اور محبوب الہی بھی کہتے ہیں ان کی عمر پانچ سال کی تھی ان کے والد حضرت سعید احمد بخاری اللہ کے پیارے ہو گئے بی بی زلیخہ نے خواجہ نظام الدین کو پالا اور تربیت دی ان کی تربیت کا ادنا نمونہ یہ ہے کہ جب کبھی فاقہ ہوتا تو مسکرا کر بیٹے سے فرماتیں بابا نظام آج ہم خدا کے مہمان ہیں حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی والدہ کی یہ بات بڑی اچھی معلوم ہوتی تھی روز کے روز کھانا ملتا تو میں سوچتا والدہ کب فرمائیں گی بابا نظام آج ہم خدا کے مہمان ہیں اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت خواجہ نظام الدین نے عمر بھر دولت اور اچھے کھانے کی پروان نہ کی لنگر خانہ میں بریانی کورما اور حلوے پکتے اور سینکڑوں بھوکے کھاتے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ فکت جو کی ایک ٹکیا اور ساکھ کھاتے تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے مشکل پیش آتی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور قدم جم کر دعا کی درخواست کرتا اور جب بھی میری والدہ دعا فرماتی مشکل آسان ہو جاتی سچ ہے کہ میری ماں کی دعا میں بڑی تأثیر ہے مخدومہ جہاں دیلی کی بادشاہوں میں مور بادشاہ گزار ہے یہ بادشاہ بڑا سکتی تھا اور عالموں کو خوب آنام دیتا تھا اپنی ماں کا اتنا تابع دار تھا کہ اس کی تابع داری دور دور مشہور ہو گئی تھی محمد طالع کی ماں کو دیلی کے مرد عورت مخدومہ جہاں کہا کرتے تھے مخدومہ جہاں بڑی رحم دیلی خاتون تھی اور خیر خیرات بھی بہت کرتی تھی مخدومہ جہاں نبینا تھی انہیں آنکھوں سے نظر نہ آتا تھا ایک دفعہ بادشاہ سفر پر گیا اور اپنی والدہ مخدومہ جہاں کو ساتھ لے گیا بادشاہ واپس آ گیا اور مخدومہ جہاں رک گئی جس دن بادشاہ کو اطلاع ملی کہ مخدومہ جہاں واپس آ رہی ہیں تو دیلی کے باہر استقبال کو کیا اور پالکی میں مخدومہ جہاں تھی وہاں پہنچ کر سلامی عرض کیا اور ماں کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیا اور اس طرح بادشاہ نے ماں کی دعائیں حاصل کی پیغمبر بادشاہ امیر غریب ہندو مسلمان سب ہی اپنی ماں کا عدب کرتے ہیں گناہگار نوجوان کی ماں کی دعا سے بخشش ہو گئی ایک گناہگار نوجوان جب گھر سے باہر جاتا اپنی ماں کے قدم جمتا اور ماں سے اجازت لے کر جاتا ماں دعا دیتی اور کہتی بیٹے خدا تجھے بخشے اور حاجیوں کا مرتبہ نصیب کرے نوجوان مر گیا تو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا جنت میں حاجیوں کے ساتھ سیر کرتا پھرتا ہے بزرگ نے لڑکے سے پوچھا تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا نوجوان نے کہا فکت ماں کی دعا سے ماں کی دعا میں ایسا اثر ہے کہ گناہگار کو بھی اعلیٰ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے اگر خدا چاہے ماں کا عدب ضروری ہے برویت بات تبین میں دیکھا ہے کہ ان کا اگر تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے فرینڈز کے ساتھ روز شیئر کریں اللہ حافظ